اتدا ہے ربی جلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے مشکل تھے رستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھے حیران ہو گئے رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے پیرے ہوں مقزب ساتھوں اور میرے ساتھ جا کرام السلام علیکم مجھے آج اس موضوع پر لکھوشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے صدی علی وقال یقین مانیے جب یہ موضوع ملا آج پر کھلا تماغ سوچوں کا مرکز بنا جسم کا حصہ حصہ تازے لہو کی طرح سا تھم سا گیا کہ صدی علی وقال نبی پر مجھے آج کچھ کہنا ہے صدی علی وقال کے آج سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مجھے کچھ کہنا ہے صدی علی وقال یقین مانیے جب میں سیرت و نبی کا تذکرہ کرنی ہوں تو مجھے تائف کی واضی میں پتھر کھا کر ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں جب میں سیرت و نبی کے موضوع پر بات کرنی ہوں تو مجھے مقہ میں آم معافی کا راند کرنے والے خیر و بشر یاد آتے ہیں جب میں اس موضوع پر بات کرنی ہوں تو مجھے ہدا کو معاف کرنے والے انسان پسند نظر آتے ہیں جب میں اس موضوع پر بات کرنی ہوں تو مجھے آمنا کے لار بھوکے پیاسے لائے گہا اللہ کی ستا دیتے نظر آتے ہیں جو نبی کو میرے قبول ہو کاش ہوئی میرے اصول ہو جو نبی کو میرے قبول ہو کاش ہوئی میرے اصول ہو وہی سبر ہو وہی گفت ہو وہی سانگی وہی آجزی جنابِ صدر آج کے دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو کسی کے عصار پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی صحاوہ کی بات کرتے ہیں تو کسی کی امانت پر ناز کرتے ہیں تو میں صدی علی بکار تو میں اپنے رضو کبی پر کیوں نہ ناز کروں جس میں یہ ساری خصوفیات پائی جاتی ہیں جنابِ صدر میرے نبی کے اندر صداکتی جس سے ابوبقر صدیoc بان گئے میرے نبی کے اندر عطالت تھی جس سے عمر فاروق آزم بڑھ گئے میرے نبی کے اندر صحابت تھی جس سے عثمان غریب بڑھ گئے میرے نبی کے اندر شجاہ تو پہادری تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے شب ظلمات مٹانے کو محمد مصطفیٰ شب ظلمات مٹانے کو محمد مصطفیٰ چراغ حق چلانے کو محمد مصطفیٰ چھٹیں گے سارے اٹیرے